بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غریدہ فاروقی نظر آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں مائک ہے اور وہ اپنے چینل کی طرف سے انٹرویو کر رہی ہے یہ انٹرویو بیسیکلی الیکشنز کے حوالے سے تھا کہ الیکشن سرویس کو عام طور پر سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے ہر جو یوٹیوب چینل ہو یا پروپر نیوز چینل ہو ان کی جانب سے آج کل عام طور پر یہی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے کہ آپ جناب کس کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے کوئی عمران خان کا ہمائیتی ہوتا ہے کوئی نواز شریف کا ہوتا ہے کوئی عاصف زرداری بلاول کا کوئی مولانا کا کوئی کسی جماعت کا کوئی تیل پی کا ہوتا ہے تو اس طرح کے سرویس عام طور پر ان دنوں میں کیے جاتا ہے یہ پاکستان میں تقریباً دوہزار اٹھارہ سے یہ ٹرینڈ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اور دنیا میں بھی اس طرح کے سرویے کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان میں جس شدت کے ساتھ کیے جاتے ہیں اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے اچھا اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے غریدہ فروکی کی ویڈیو سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ غریدہ فروکی وہاں پر میچ فکسنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر ان کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ایسے بات کرنی ہے آپ نے ایسے بات کرنی ہے اور عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں کہ سرویے ہو رہا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ تو عمران خان جیت چکا ہے حالانکہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا ووٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ حلقے ایسے ہوتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹر بہت زیادہ ہوتا رہا اور یوٹیوب ویڈیو دیکھنے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب یہاں پر تو نون لیگ جیت رہی ہے ایکچولی ہوتا ایسے ہے کہ جب یہ سرویز ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس پالیسی کے مطابق وہ چلتے ہیں اب چینل کے آنرز یا چینل کے ڈریکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جن یہ سروی جو آپ کے پاس آیا ہے ایڈیٹر کو پروڈیوسر کو کہتے ہیں اس سروی کو آپ نے اس انداز سے ایڈیٹ کرنا ہے کہ پتا لگے کہ یہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ جیت رہی ہے یا کہتے کہ آپ نے اس سروی کو اس طریقے سے ایڈیٹ کرنا ہے کہ پتا لگے یہاں پر نون لیگ جیت رہی ہے یہ ایک عام پریکٹس ہے نارمل پریکٹس ہے اس کو میچ فکسنگ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو غریدہ فروکی کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہے کہ وہ جناب میچ فکسنگ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غریدہ فروکی بقاعدہ طور پر ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ سرویز جو ہوتے وہ عام طور پر کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد جب ان کو ایڈیٹ کیا جاتا ہے اس وقت دو نمبری ہوتی ہے میں سات آٹھ سال سے اس فیلڈ میں ہوں لیکن یہ عام طور پر مجھے بالکل ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ سرویز کے دوران لوگوں کو روک کر ان کو انسٹرکشنز دینا ان کو گائیڈ کرنا ان کو بتانا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے ایسے آپ نے بولنا ہے ایسے میں آپ کو انٹرویو کریں گو یہ میرا سوال ہوگا یہ میرا جواب ہوگا یہ چیز جو ہے ایک نئی دیکھنے میں ملی ہے جو غریدہ فروکی صاحبہ کا انٹرویو ہے اس میں ہمیں نظر آئی ہے غریدہ فروکی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو خواتین احتجاج کر رہی ہے مسنگ پرسنز کی جو لوہیکین ہے ان کی جو لیڈر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ان کے ساتھ بھی کچھ تلقلامی ہوئی اور کچھ بے تکے سوالات غریدہ فروکی نے کیے ایک اور چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں کوئی لڑنے جگڑنے کی بات نہیں ہے غریدہ فروکی انٹی عمران خان نظریہ رکھتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کرپ صحافی ہے وہ لفافہ کھاتی ہے اگر کوئی شخص صدیق جان لے لو عمران ریاض خان لے لو سابر شاکر لے لو مہید پیرزادہ لے لو اگر یہ لوگ انٹی نواز انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی زرداری بیانیاں رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں اور اس کی بقاعدہ مارکٹنگ کرتے ہیں اور پرو عمران خان چل رہے ہوتے ہیں عمران خان کو بچا رہے ہوتے ہیں چاہے عمران خان پر چوری ثابت ہو جائے تو بھی یہ صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحابر شاکر وغیرہ عمران خان سے لفافے پکڑتے ہیں عمران ریاض جو ان سے لفافے پکڑتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہر اینکر کا اپنا ایک سٹائل آف جرنلزم ہوتا ہی ہے ساتھ میں ہر اینکر جو ایک عام پاکستانی بھی ہے اس کا نظریہ ہوتا ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو ٹرولز کرنے والے لوگ ہیں کیا انہوں نے غریدہ فروکی کے ساتھ کم کی ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں ہر روز تو یہ لوگ خواتین کے خلاف ٹرنڈز بناتے ہیں ان کو کس طرح سے حراسہ کرتے ہیں تو غریدہ فروکی ظاہر سی بات ہے وہ انٹی عمران خان نظریہ کو لے کر ہی چلے گی اگر غریدہ فروکی کے انٹریو سے نون لیگ کو یا باقی جماعتوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کو لفافے دے رہے ہیں اسی طرح عمران ریاض یا سابر شاکر کے انٹریو سے ان کے ویلوک سے ان کے سرویس سے ان کے ٹویٹ سے اگر تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے باقی جماعتوں کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب آپ یہ لیں گے کہ عمران ریاض خان سابر شاکر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے لفافے کھاتے ہیں بالکل بھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں البتہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں غریدہ فروکی صاحبہ کی اس میں یہ تاثر تو دیا گیا ہے لیکن جو میں نے کلوزلی ویڈیو دیکھی اس میں مجھے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یار اس طرح کا کام کم از کم غریدہ صاحبہ کو آج کل تو ہر بندہ ہی جیدلسٹ بنا ہوا ہے ہر بندے کے پاس ٹیکنالوجی ہے دس ہزار کا آٹھ ہزار کا ڈیوائس اس کے پاس ہے وہ ویڈیو آن کر لیتا ہے اس کے بعد آپ پکڑے جاتے ہیں تو کم از کم یہ تیاری پہلے کرنی چاہیتی پہلے یہ اس میں غلطی پروڈیوسر کی بھی ہے اور کچھ اینکرز خواتین اینکرز ایسی ہوتی جو پروڈیوسر کو بلکل ویلیو نہیں دیتی کہ جناب تم ہو کون مجھے سمجھانے والے میں تو بڑی وڈی بلا ہوں تو جو پروڈیوسرز کے بغیر ڈریکٹرز کے بغیر چلتی ہے نا جو اینکرز ہوتی ہے بالخصوص خواتین اینکرز میل اینکرز میں بہت غرور میں نے دیکھا ہوا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ صرف اردو بولنا ان کو دو چال لفظ پڑھنے آ جاتے اور تھوڑا بہت چہرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح کی غلطیاں بھنڈ مار دیتے ہیں اکثر تو غریدہ فروگی سے بھی میرے نزدیک جو میرے اپنی observation ہے production کے حوالے سے میں کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان سے یہ mistake ہوئی ہے کہ انہوں نے پروڈیوسر کو on board لی لیا یا ان سے کوئی اچھا مشورہ نہیں کیا اور ظاہر سے بات ہے اس کا خمیازہ اب ان کو بھکتنا پڑ رہا ہے لیکن اس میں ہرگز کوئی لفافے والی بات نہیں ہے بس fixing ہو رہی ہے اور fixing ہوتی ہے جو سرویز آپ کو نیا پاکستان یوٹیوب چینل پر نظر آئیں گے وہ کیا ہے سارا کچھ fix ہی ہو رہا ہے وہ سارا عمران خان کے حق میں دکھایا جا رہے اس میں نواز شریف کے جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ووٹرز ہیں ان کو cut لگایا جاتا ہے فارغ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری معاملات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس سوالے سے جو آپ کی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحار ضرور کر سکتے ہیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے